بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اور پاکستان میڈیا ٹوڈے اس وقت ہم موجود ہیں کوہنور کیٹل فارم پہ اور کوہنور کیٹل فارم کا ون اف مائی موس فیوریٹ بچڑا آزر ہے بکس بنی ماشاءاللہ اور بہت ہی میموریبل بہت ہی جو اینا وہ ایموشنل ٹائپ مومنٹس ہیں مجھے اگین کوہنور کے اور ذرار کے جب جانور جانا ان سے ایسی اٹیشمنٹ ہے میری کے مجھے لگتا ہے میرے اپنے جانور ہیں جا رہے ہیں یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو ایسا دل میں ایسی فیل ایک آ رہی ہے نا کہ اپنا جانور جانا وہ جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا ابھی اس کی آپ کو میں لوڈنگ دکھاؤں گا ابھی اس ویڈیو کے اندر اور ایسا جانا بچڑا میں نے بہت بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا برامن نسل کے اندر یہ سلامی اور اسٹیف سلامی باقی ایک چیزہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں اس بچڑے کی ایک خاصیت ہے ایک خاصیت ہے نہ صرف یہ کہ قربانی کے بچڑے ہیں بلکہ اس کے کچھ بینیفٹس ایسے بھی ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مرتبہ اس کو پیار کیا میں نے صحیح دوسری مرتبہ پیار کیا بھی جادو دیکھئے گا اور یہ تیسری مرتبہ پیار کیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہزار روپے نکلے قائد آدم آپ کے سامنے مسکرا رہے ہیں تو اس بچڑے کو آپ ماشاءاللہ ایسی ویترین سلامی ہے کہ اس کو بریف کیس سیف کیس کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہرحال بہت بھائی ان بندوں کی یہ ایک خدمات ہیں ان کی لیبر کی میں نے بھی دیکھا جانے سے پہلے انہوں نے اس کے کان کے اندر تک تولیہ لگائی ہے اس کو صاف کی ہے بچڑے کو ایسے چمکا ہے ماشاءاللہ اور یاسر بھائی اس کا وہ نہیں پہنایا وہ مورا وغیرہ وہ ساری چیزیں مورے وغیرہ سب ریڈی ہیں اچھا یہ ہم جو نا ہم کو دیں گے یہ باکس میں لے کے جائیں گے اچھا باکس میں لے کے یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ ابھی بھی ہم نے ایک بچڑا ان لوڈ کیا تو اس کا ان لوڈنگ کے دوران وہ اس کا پٹا جھٹکے سے ٹوڑ گیا تو یہ اچھی بات ہے وہاں جا کے جب اتر جائے گا تو وہاں پر پینائیں گے وہ بہتر ہے تو یہ انشاءاللہ پورے پروٹوکول میں جائے گا بگز بانی یہ ہزار روپے سلامی جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھنا یہاں پہ ماشاءاللہ اور اس جیسے انشاءاللہ اور بہت سارے بگز بانی انشاءاللہ نیکس ٹیئر آپ کو کوئی نور پر دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی جو انہوں نے تیاری کر کے رکھئے نیکس ٹیئر کی بھی تو وہ انشاءاللہ آپ کو دوزار تیس کے سیزن میں دکھائیں گے یاسر بھائی جی جناب کیا فیلنگز ہیں آپ کی اس وقت یہ باتا ہے مجھے جو فیلنگ مہارانی کے لیے تھی وہی بگز بانی کے لیے وہی بگز بانی کے لیے ہے دیکھیں کوئی بھی جانور جب یہاں سے جاتا ہے تو دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ پورا سال پالا ہوتا ہے بلکل بلکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ دوبائی میں ہوتا ہے ان کا بزنس ہوتا ہے وہاں پر ان کی رہائش بھی ہے فیملی بھی آپ کی وہی پر ہی ہے بلکل بلکل یہ جب یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ اپنے ریلیٹیوز میں اپنے گھر پہ یہاں پہ کراچی میں جانے کے بجائے کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے ائرپورٹ سے ڈیریک وہ کیپ پکڑ کے ڈیریک فارم آتا ہے پہلے اپنے جانوروں کے پاس آتے ہیں یہاں شوق کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اس کے بعد گھر جاتے ہیں کیونکہ یہ شوق ایسا ہے بلکل کہ جناب آپ اس سے دور نہیں رہ سکتے دور نہیں رہ سکتے جیسے ہی ان کو فرصت ملتی ہے ان کا یہاں پر کام ہو یا نہ ہو اصل مین رول تو جینل ورہ بھائی یہاں پر عدا کر رہے ہوتے ہیں ساری قدمات کر رہے ہوتے ہیں عمر بھائی ہوتے ہیں لیکن یہ جیسے ہی آتے ہیں یاسر بھائی چلیں جی اب بکس بنی ماشاءاللہ سے تیار ہے اب اللہ پاک اس کو قربانی کے عمل تک محفوظ اور سلامت رکھے میں قالت سے المدیرہ بریانی والے ہیں مدنی بریانی والے ہیں ان کی انشاءاللہ یہ جا رہا ہے مدنی بریانی بفرزون بفرزون میں جا رہا ہی انشاءاللہ اور اگر مجھے موقع ملا اور ترتیب بنی انشاءاللہ تو میں اس کی قربانی کی ویڈیو ضرور بناوں گا جا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوتا ہوا اور آپ لوگ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں تو چلو بھائی بسم اللہ کرو ماشاءاللہ سے پورا ایک ٹرگ جو ہے وہ چھوٹا اللہ جو مزدہ ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کے لئے بک کی ہے ماشاءاللہ انفورچنیٹلی میں ان لوڈنگ آپ کو اس کی نہیں دکھا پاؤں گا لیکن لوڈنگ ضرور دکھاؤں گا ماشاءاللہ بگس بنی تیار نہیں ہے جانے کے لئے بھائی اس کو کہہ رہا ہے مجھے کوئی نور زیادہ پسند آیا ہے یہی پرید ہے تو بگس بنی جائے ہوئی تھوڑے سے نکھرے کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جائنٹ بل کی بڑے بچڑے کی آج لوڈنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کائنڈلی لائک ضرور کریے گا اور ایسی ویڈیوز کے لئے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں منڈی کی ویڈیوز کے لئے کٹل فارمز کی ویڈیوز کے لئے کیونکہ کٹل مارکٹ کراچی کی کوشش ہے کہ پورا سال آپ لوگ کو شوق کرائے چاہے وہ فارم ہو منڈی ہو یا اور کسی طریقے سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو یہ پلائی بھی آپ ساتھ ساتھ چیک کریں تین چار بندے ہیں ابھی جو کوشش کر رہے ہیں بھرپور اور لیکن بچڑا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے مغز بنی ہے اب آہستہ آہستہ یہ کھل رہا ہے آہستہ آہستہ اپنی مستیاں اپنے جلوے دکھانا شروع کر رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا وہ دیکھو وہ دیکھو وہیں ذرا سنبھل کے ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر کبیر آہ 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 چلو بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہ 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 بھائی اصل میں بچڑا ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہیوی ہے وہ اتنی آسانی سے جب اگر وہ اپنی پر آ رہا ہے زد پر آ رہا ہے تو اتنی آسانی سے سمل نہیں رہا ہے دیکھو دیکھو بگز بنی اب جو ہے اس نے اپنا بگز بنی ہونا وہ دکھانا شروع کر دی ہے اس بچڑے کی دیکھو لوڈنگ کے اندر یہ مستیاں ہیں تو آپ لوگ آئیڈیا کریں کہ جب اس کی اگر میں قربانی کی ویڈیو بناتا ہوں جا کے اس ٹائم یہ کیا کرے گا ماشاءاللہ اتنے بڑے وجود کے اوپر اتنا ایکٹیو ہونا بچڑے ہوتا نا یہ بہت بہترین چیز ہے اللہ پاک نظرِ بچ سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی ٹرائے اگین کر رہے ہیں ایک مطبع پھر سے کوشش کی جا رہی ہے ایک بکس بانی کو سات آٹھ بندے ماشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں اللہ پاک رحم کرے اور آسانی سے جو ہے وہ اس کو لوڈ اور انلوڈ کروا دے اللہ پاک کوہنور کٹل فارم کا بکس بانی اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے آپ کے سامنے یاسر بھائی اس سے پہلے ابھی تک کوئی بڑا بچھڑا اس سائز کا کیا ہے لوڈ یہ پہلا بچھڑا یہ پہلا بڑا جائنٹ سے پہلا جا رہے ہیں اچھا تو مرلہ ابھی یہ فرس ایگزیمپل ہے بلکل بچھی آئیں گئی ہماری بچھی آئی چھوٹے سائز کتاب اچھا یہ جائنٹ میں پہلا جا رہا ہے بچھی جائنٹ سے باقی آرام سے چلے گائے باقی مہارانی نے بہت تنگ کیا تھا اچھا مہارانی نے بہت تنگ کیا تھا چڑھتے بھی بہت تنگ کیا اچھا مہارانی نے بہت تنگ کیا چلو اترتے بھی بھی تنگ کیا میں یہ نوٹس کر رہا ہوں کہ جو ہمارے جو یہاں کے جیمز ہیں مطلب جنہوں نے ہمارے فارم کا نام منایا وہ ہی چڑھنے اترنے میں پرولم کر رہے اس کے لئے باقی سب ایزلی چڑھ گئے اچھا جو پریمیم کلیکشن ہے اسیر بھائی بتا رہے ہیں وہ چڑھنے اور اترنے میں تھوڑا سا وہ کر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مارو نہیں بچڑے کو مارو نہیں بغیر مارے اس کو پیار سے چڑھاؤ جانور ہے ظاہری بات ہے تھوڑی بہت تکڑے نہیں بڑھتی ہے حالان کہ دیکھو کتنا اچھا ایک ریم آلریڈی بنا ہو ہے اور اس کے علاوہ جو مزدہ ہے وہ بھی اس کی ہے ریم والی مزدہ ہے ٹھیک ہے پٹے والی مزدہ ہے لیکن سٹل آپ یہ دیکھیں کہ جانور ماشاءاللہ ہے اتنا ہے اتنا ایزلی ماشاءاللہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے اللہ پاک اس کو جلد جلد لوٹ کروا دیں کیسے زور لگا رہے ہیں سارے سارے بندے مل کے ٹھیک ہے ایک دو قدم بھی رکھ دے گا پہلا بھی رکھ دے گا انشاءاللہ اب جو ہے نا وہ اس سائیڈ بھی بندے کھڑے میں تاک یہ پلٹی نہ کھائے ادھر گرے نہیں اور یہ بندے لیکن ایک اکیلا ایک اکیلا جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہے ماشاءاللہ 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 ہاں ہمارا دوست ہے زین ان کا بھی ایک نکرا بچھڑا تھا وہ ایک اس نے بہت زیادہ تنگ کیا لوڈ ہونے میں تو اس نے بھی دو ڈھائی گھنٹے لگا دیئے تھے سرف لوڈنگ لوڈنگ کے اندر بچھڑے پھر ہمارا چھوڑے اللہ اکبر نکیل اس نے نکیل کیا ایک اس نے نکیل نہیں نکیل نہیں اگر اگر ہاتھ بھی نہیں ماشاءاللہ 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 بھائی ایک اور رسی پاؤں میں باندھنے کے لئے لے کر آئے ہیں پاؤں میں رسی باندھ کے اس سے اس کو چڑھائیں گے دیکھ دیکھ بندے اپنی پوری برپور کوشش کر رہے ہیں اچھا ایک مشورہ اس لحظہ چاہتا ہے تمہاری اس کا جنوب حسن ماشاءاللہ اس لحظہ اس کو چڑھایا جائے تاکہ اس کو چڑھایا جائے چڑھا جائے رکارڈنگ ہے ہمیں ریکارڈنگو ماشاءاللہ پاؤ میں بھی رسی باندھی ہے اور کتنے سارے بندے ملکے اس کو کوشش کر رہے ہیں چڑھانے کے دیکھ کے دیکھ کے نہیں بھائی نہیں اللہ پاؤ میں اندر ہے کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اچھا ابھی ریم کیونکہ پائوں کی انچائی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ گڑھا کر کے اس کا جو پٹہ ہے اس کو اندر اس کے پائے اندر دفن کریں گے اس کے بعد انچائی کم رہے گی بچڑے کے لئے تو انشاءاللہ وہ چڑھ جائے گا آسانی سے پہلے یہ ایک ٹرائے کر رہے ہیں کہ پہلے ریم کے اوپر ریم کو اس میں گٹھے میں آگے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پہلے چھوٹا بچڑا اوپر اس میں چڑھائیں گے لوڈ کریں گے اس کے بعد پھر یہ بڑا حوالے کو کریں گے ٹھیک ہے جانا تو خالی اسی نہیں ہے لیکن اس کے اس کو تھوڑا سا وہ معنوس کرنے کے لئے بچڑے کو شاید اور چڑھائے جائے گا دیکھتے ہیں خیر بات ہاں لکھ ابھی اس کو مٹی کو دوبارہ یہ لگاتیا کیا ہے اب دیکھتے ہیں اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائیں بچڑے اللہ اکبر کبیرہ بچڑے 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 تو یہ والی بچڑے سارے لوگ مل کے چڑھا رہے ہیں چڑھے گا چڑھے گا انشاءاللہ چلو بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگیا 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 پیچھے دکھا Präsident دکھا لگایا جا رہا ہے دکھا دو دکھا دکھا دو پیچھے دکھا چلو بھائی اللہ پاکک احسان اللہ آگیا کرام ہے چلو یہ ٹرک کامیاب ہوگئی پیلے دفن کیا نیچے اس کے پائوں کو اس کے بعد جبا دیا گیا ہے دیکھیں بھئی ماشاءاللہ الویدہ کر رہے ہیں بگزوانی کو یہاں سے اور اللہ پاک نے چاہتا تو موقع ملا ہے اس کی اتربانی کی ویڈیو بھی میں کوشش کروں گا بناوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور کوہنور کٹل فارم پر جائے وہ تقریباً مال سوڑ ہو گیا شاید شاید دے گا کچھ بچی ہے باقی بچی ہو انہا میرے خیال سے تو سارے مال سیل ہو گیا ہے اب اگلے سال کا انشاءاللہ آپ کو یہاں پر مال ملے گا اس سال کا تو مال سوڑ ہو گیا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کٹل مارکٹ کراچی سے کوہنور کٹل فارم کی بگز بنی کی لوڈنگ ہوفلی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لئے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ السلام علیکم